فرنڈز این فیلوز، ویلکم ٹو مائی ورڈ آج کرائیم پیٹرل کے جس اپیسوڈ کو میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں یہ ون اوف تا اولڈسٹ اپیسوڈ ہے کرائیم پیٹرل کا اس میں بتایا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ڈرگز جو ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اس کا سوسائیٹی پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے وہ لوگ جو ڈرگز ایڈکٹ ہیں، ان کے بچوں پہ، ان کی فیملیز پہ اور ان کی اپنی زندگی پہ اس کے کتنے خطرناک اثرات پڑتے ہیں اس ٹاپک کو اس اپیسوڈ میں اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے اور اویرنیس دی گئی ہے کہ ڈرگز سے جتنا ممکن ہو پرے رہے ہیں اور ڈرگز کو ایمفیٹیکلی نو کہنا چاہیے 26 جولائی 2012 کو پولیس کو ایک کال آتی ہے اور پولیس اپنے راستے کی طرف چل پڑتی ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص سیفدین اس کو اس کی بھابی سادیہ کال کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ جلدی سے آجائیں سیفدین نکل پڑتا ہے اور راستے میں سے وہ سادیہ کے بھائی وکار کو کال کر کے کہتا ہے کہ سادیہ بھابی کی کال آئیے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ جلدی سے پہنچیں جیسے ہی سیفدین گھر میں پہنچتا ہے اور گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ ششتر رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک شاکنگ ایونٹ موجود ہوتا ہے وہ فوری طور پہ وقار کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے گھر آ جائے وقار فوراں پہنچتا ہے وہاں پہ وقار کے آنے سے پہلے ہی سیف جو ہے وہ پولیس کو کال کر کے بلوا چکا ہوتا ہے اسی دوران میں پولیس بھی آ جاتی ہے وقار بھی آ جاتا ہے پولیس پوچھتی ہے کہ سب سے پہلے سیف کے بھائی مہین الدین کا وہاں پہ قتل ہو چکا ہوتا ہے اور دراصل وہ ششتر جو رہ جاتا ہے اور جو سٹن ہو جاتا ہے وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کے ہی ہو جاتا ہے لاش کا گھرہ بورے طریقے سے کٹا ہوا ہوتا ہے پولیس اب ذرا اپنی پوچھتاچ پہ آتی ہے وہ پوچھتے ہیں سیف سے کہ سب سے پہلے لاش تم نے دیکھی وہ کہتا ہے جی اس طرح سے مجھے میری بھائی کی کال آئی تھی لیکن جب میں گھر پہ آیا تو مجھے اپنے بھائی کی لاش ملی اور اسی دوران میں نے اپنے بھائی کے بھائی وکار کو بھی کال کر کے بھلا لیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کی بھائی کہاں پہ ہے سادیا تو اسی دوران میں ایک خاتون جو ہیں وہ انٹر ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کا رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پولیس اب وکوے کی اچھے طریقے سے چاندبین کرتی ہے اور گھر میں تلاشی بغیرہ لیتی ہے تو ان کو ایک چھوری ملتی ہے جس پہ مائنر سا ایکسپورٹ ہوتا ہے بلڈ کا باقی کہیں پہ خون کے دھبے دیواروں پہ فرش پہ یہاں وہاں کچھ نہیں ملتے انہیں تو پولیس کافی مشکوک ہو جاتی ہے اور وہ ان تینوں ہی لوگوں پہ بہت شک کرتی ہے تینوں کو وہ اٹھا کے اس اسٹیشن لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتاچ کرتے ہیں سیف الدین اور وکار تو سمپلی ڈینائے کر دیتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا سادیا کی ان کو کال آئی تھی اس وجہ سے وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جب وہ گئے تو آلڑی بندہ مر چکا ہوا تھا ڈیڈ بوڈی کو پوسٹ مارٹم اور فرینسک وغیرہ کی ٹیم کو بلالیا جاتا ہے تو وہ کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں پولیس جب اچھے سے پوچھتاچ کرتی ہے تو سادیا کہتی ہے جی میں نے مرڈر کیا کیونکہ میں تانگ آگئی تھی مار کھا کھا کے 23 سال سے میں بہت زیادہ ظلموں سے تمبرداشت کر رہی تھی میرا ہزمن جو ہے وہ ڈرگز اڈک تھا پہلے وہ شراب پیتا تھا اور شراب کے لیے پیسے وغیرہ مانگتا تھا اور مارتا تھا مجھے بہت اور پھر اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہیش بھی پینا شروع کر دی اور ویورز مجھے فرس ٹائم پتا چلا کہ انڈیا میں ہیش کو گرد بھی کہتے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ لینگویج ہے اسی دوران میں جب پولیس ڈاکٹر سے پوچھتی ہے اور فرنسک وغیرہ کی ریپورٹ دیکھتی ہے تو ان کو کافی ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں سے کرائم سین کے ساتھ چھیڑ چار کی گئی ہے یہاں پہ اتنا بڑا مرڈر ہوا گلہ کاٹ کے مار دیا گیا اور کوئی خون وغیرہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہے گھر کی اچھے سفائی کی گئی ہے اور کہیں پہ بھی خون کے دھبے ایون چھوڑی پہ بھی خون کے دھبے ایون ایک مائنر سا سپورٹ ہے اور وہ بھی ابھی ہم بتا نہیں سکتے کہ انسانی ہون ہے دوسرا ڈاکٹر اچھے طریقے سے جب مائنہ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ لاش کی گردن پہ بہت ہی سفائی سے کٹ لگا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ دو تین بار بار کیا گیا یا گز گز کے جیسے اناڑی کرتے ہیں کسی پرفیشنل نے بڑی پرفیکشن کے ساتھ گلہ کٹا ہے اور ویورز جب میں نے یہاں تک دیکھا تو میرا شک مائنہ دین کے بھائی پہ بھی کیا کیونکہ وہ گوشت کی شاپ پہ کھام کرتا ہوتا ہے اس کی گوشت کی شاپ ہوتی ہے پولیس کو ڈاؤٹ نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ قتل سادیا نے نہیں کیا کیونکہ ایک تو عورت میں اتنی پاور نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ اتنی سفائی کے ساتھ پرفیشنل انداز میں انسان کا گلہ کٹنا بہت مشکل بات ہے مزید تفتیش کے اوپر پتا چلتا ہے مائنہ دین کا بھائی ہی بتاتا ہے کہ دراصل میرا بھائی جو ہے وہ ڈرگ ایڈک تھا اور پھر وہ بلکل ہی سڑک چھاپ ہوتا چلا گیا سڑکوں پہ بیٹھ کے اس نے ہیش پینہ اور دوسرے ڈرگز کو بھی ٹرائے کرنا شروع کر دیا شراب کے ساتھ ساتھ تو اسی دوران میں وہ ایک دن بہت زیادہ بیمار ہو گیا کچھ سال پہلے تو میری بھابی سادیا بہت پریشان ہو گئی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوا تو سادیا کے اور مہین کے دو جوان بیٹے بھی ہوتے ہیں جو ہوتا ہے وہ بڑے بھالے بھائی کو کھول کر کے بتاتا ہے بڑا بیچا اپنے مامو وکار کے ساتھ اس کے ہوتل پہ کام کرتا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو مرنے دیں اور یہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے اس کو بچانے کی یا کچھ بھی اس کی فیور میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ وہ کافی نفرت کرتا ہوتا ہے اپنے باپ سے لیکن ان کی سادیا بھابی جو ہے وہ اس کا علاج کرواتی ہے اپنے بچوں کو سمجھاتی بھی ہے اور اس کو امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی مہین ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ مہین کو ٹی بی ہو چکی ہے اور کیونکہ وہ بہت کمزور ہے تو وہ بیماری کے اگینسٹ اس طرح سے فائٹ نہیں کر پا رہا اور اس کے لئے شراب یا یہ جو ہیش جس کو بڑے پیار سے گرد بول رہے تھے اور مجھے کافی انٹرسنگ بھی لگا یہ ورڈ تو گرد تو ان کے لئے بلکل ظاہر ہے تو اس سے اس کو سٹوپ رکھنے کی ضرورت ہے تو مہین الدین کے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ وہ خود بھی بہت حیران تھا کہ اتنا کچھ برا ہونے کے باوجود ان کی بھاپی سادیا جو ہیں وہ کیوں ان کے بھائی کے ساتھ چل رہی ہیں اور اس کو حیرت ہوتی تھی ان پر پولیس کو بھی لگتا ہے کہ ایک عورت دوسرا ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ لاپتہ ہوتے ہیں ان کے فون وغیرہ بھی بند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا اچھ کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہیں وہ اور وہ پوچھتے ہیں مہین الدین کے بھائی سے بھی کہ کہاں پہ ہے اس کا بڑا بیٹا کچھ بتاؤ تو وقار کو پتا ہے تو اس سے پوچھو کیونکہ اس کے تو ہوتل پہ وہ کام کرتا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ نہیں وہ ہوتل بسے کام کرتا تھا لیکن اب وہ پانچے مہینے پہلے الگ سے کام کرنے لگا ہے اور وہ مسجد کے سامنے کبابوں کی ٹیکری لگاتا ہے ٹیکری بھی میرے لیے ایک نیو ورڈ ہے کبابوں کی ریڑی کو انڈیا میں ٹیکری بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ وہ تھوڑا سا ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں بہت ہی اچھے سے کوئن الدین کا بیٹا ہے وہ کباب وغیرہ بنا رہا ہوتا ہے اور کیمے کو چوپ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی مجھے تھوڑا سا شک ہوا اب دو ایسے لوگ میری نظر میں آ گئے جن پہ میں ڈاؤٹ کر سکتی ہوں لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ شاید دونوں ہی میرے گیسے غلط ہوں گے لیکن ایسا ہوا نہیں پولیس ہر جگہ اپنے خبریوں کو دونوں لڑکوں کو ڈھونڈنے کی طرف لگا دیتی ہے اور تمام پولیس سٹیشنز میں وانٹڈ کی لسٹ میں لڑکوں کی تصویر پھیج دیتی ہے اسی دوران میں پولیس ایک ریلوے سٹیشن کے اوپر بڑے والا بیٹا جو ہے جس کا نام غالباً نواز ہوتا ہے نوازش یا نواز ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے وہ اس کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے قتل نہیں کیا دراصل یہ مرڈر میں نے کیا ہے ایکچولی میرا باپ میری ماں کو بہت مارتا تھا اور مجھے آج تک کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری ماں اس کو کیوں اتنا ٹولریٹ کرتی ہے اور کیوں اس کی طرف اتنی سمپیتھٹک رہتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ظلم کرتا تھا ہم لوگوں پر یہ تو میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میں منٹری طور پر بلکل ٹائرڈ ہو گیا تھا اس شخص سے پھر وہ بتاتا ہے کہ ایک دن وہ میری ماں رات کو مار رہا تھا اور اس سے پیسے مانگ رہا تھا ڈرگز کے لیے تو وہ اس کو نہیں دے رہی تھی کہ بھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو وہ اسی دوران میں بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے کہ میری ماں کو مت مارو تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کون سا فریشتہ ہے اس کا کریکٹر خراب ہے اور اگر کبھی دیکھنا چاہو تو دوپیر کے ٹائم واپس آنا تم دیکھو گے کہ اس کا کتنا مطلب کریکٹر خراب ہے سردھرچ کہ یہ غیر آدمیوں کے پاس جاتی ہے اس تظران کے الیگیشنز کی وجہ سے وہ ذرا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپر ہو جاتا ہے لڑکا بھی تو وہ کمرے سے باہر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ آوازیں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہت مار رہا ہوتا ہے اس کی ماں کو اور وہ چھوڑی لے کے تقریباً اس کی ماں کے اوپر اٹیک کر چکا ہوتا ہے تو وہ اپنا چوپر نکال لیتا ہے اور چوپر کے ساتھ فٹا فٹ اس کا جو گلہ ہے وہ کٹ دیتا ہے اب اس کے بعد دونوں ماں بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ میں پولیس کو وہ اپنی گرفتاری دے دوں گا لیکن اس کی ماں کہتی ہے نہیں تم ایسا نہیں کروگے اور وہ پھر اسی دوران تمام شوہدات کو نپٹانے کی کوشش کرتی ہے پہلے وہ ٹرائے کرتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے مہینودین کا سیف الدین اس کے اوپر آ جائے لیکن پھر وہ بھی نہیں بن پاتا تو وہ کوشش کرتی ہے کہ چلو میرے اوپر آ جائے تا کر کے میرا بیٹا پچ جائے ایکجولی یہ ایک بہت ہی سیڈ سٹوری ہے اس لڑکے کو وہ ٹائم بھی یاد آ رہا ہوتا ہے جب اس کا باپ نشانہ ہی کرتا ہوتا اور وہ ایک ہیپی فیملی ہوتے ہیں تو مطلب بہت ہی غمزدہ سی سٹوری ہے اور بہت غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اور بچوں کے منٹیلٹی پہ جس طرح سے برا اثر پڑتا ہے اس طرح کی چیزوں کو کیونکہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سادیا کی بھی غلطی ہوتی ہے وہ تمام رشتے نو میٹر کہ آپ کا کس سے کیا تعلق ہے جو بھی آپ کو انکمفٹیبل فیل کروائیں یا آپ کے اوپر منٹل فیزیکل یا کسی بھی قسم کا ٹارچر کریں آپ کو ان سے ڈسٹنس اختیار کر لینا چاہیے اور ان کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے کوئی بھی رشتہ ہو چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں یا کوئی بھی ہیں جہاں پہ بھی اس طرح کا ابیوسیو ایکٹ ہو رہا ہو آپ فوری طور پر ان لوگوں کے ساتھ اپنا ہر قسم کا کونٹیکٹ ختم کر دیں اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو بی سیف امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا اپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کی ایگزیکیوشن دیکھ کے بہت مزا آئے گا نیریشن اس کی بھی انوپ سونی نے کی تھی مگر آپ کو بہت ساری چیزیں مختلف نظر آئیں گے انسپیکٹر بھی مختلف تھا اور کافی سارے حالات اور واقعات مختلف تھے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی پھر سے بات کریں گے